اسلام علیکم میں ڈاکٹر شہد ہوں اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ قربانی کے جانور کی اپنے تیاری کس طرح کرنی ہے جن لوگ انہیں جانور رکھے ہوئے ہیں قربانی کے لئے اور ان کو بیجنا چاہتے ہیں یا جو لوگ اپنے لئے جانور لے آئے ہیں یا لے کے آنا چاہتے ہیں تو انہیں اپنے جانور کو کس طرح تیار کرنا ہے تاکہ ان کا وزن زیادہ سے زیادہ بڑھایا جائے آج جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو دو مائی ہے اور عید ہونی ہے سترہ جون کو اس کا مطلب ہے کہ اس وقت پینتالیس دن رہتے ہیں عید کو سب سے پہلے میں ڈیورمنگ کا بتا دی دوں ڈیورمنگ کا مطلب ہوتے ہیں جانور کو پیٹ کے کیڑوں کی دوائی پلانا پاکستان میں تقریباً ستر فیصد جانوروں کے پیٹ کے اندر کیڑے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے وہ کیڑے خوراک کو استعمال کرتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے جانور بیمار اور سست بھی رہتا ہے خوراک بھی بعض وقت کم کھاتا ہے ڈیوریا بھی لگ سکتا ہے اور جانور اس لئے وزن بھی نہیں بنا سکتا تو جانوروں کو پیٹ کے کیڑوں کی دوائی پلائیں یہ کتنی دینی ہے اور کون سا فارمولہ دینے ہیں جن لوگوں کو نہیں پتا ان کا لوکل یا مقامی ڈاکٹر یا ٹیکنیشن وہ ان کو گائیڈ کریں گے کہ اگر آپ کے پاس بکرا ہے یا وچھا ہے یا کٹا ہے تو آپ نے کتنی دوائی دینی ہے اور کون سی دینی ہے یاد رہے جب بھی آپ جانور کو دوائی پلاتے ہیں تو اکیس دن کے اندر اندر اس جانور کا گوشت نہیں کھا سکتے کیونکہ وہ دوائی اس گوشت کے اندر موجود ہوتی ہے اگر آپ صاف اور آرگینک گوشت کھانا چاہتے ہیں تو پھر اکیس دن یعنی عید سے اکیس دن پہلے یعنی پچیس میں تک آخری ڈیورمنٹ کریں آخری پیٹ کے کیڑوں کی دوائی پچیس میں تک پلا سکتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ پہلی دفعہ اگر آپ کے پاس اس وقت جانور موجود ہے یا آیا ہوا ہے تو پہلی دفعہ اب آپ جب ویڈیو سن رہے ہیں تو آپ پیٹ کے کیڑوں کی دوائی پلائیں اس کے بعد پچیس مئی سے پہلے پہلے آپ دوبارہ پیٹ کے کیڑوں کی دوائی پلا سکتے ہیں دو جب ایک پیٹ کے کیڑوں کی دوائی پلاتے ہیں اور دوسری دوز جب دیتے ہیں تو کام از کم کام از کم پندرہ دن وقفہ ہونا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ یہ وقفہ کی تیس دن کا ہوگا یا بائیس دن کا ہوگا اگر آپ تین تاریخ کو ویڈیو سنتے ہیں تو ڈیورمنگ کے بعد آتی ہے خوراک جانوروں کو اچھی خوراک دیں اور یہ بھی میں بتا دیتا ہوں کہ کون کونسی چیزیں نہیں دینی کچھ ہمارے شکین حضرات نئے نئے بکرے یا وچھے لے آتے ہیں ان کو پتہ نہیں کیا کیا ٹھونستے رہتے ہیں تو اس لئے وہ بیوار ہو جاتے ہیں ان کو برگر پیزا شوارما یہ چیزیں نہیں دینی ہوتی اور جو گندم دلیا یہ چیزیں آپ دیتے ہیں یہ بھی کم مقدار میں دیں اور اہستہ اہستہ ان کو اس خوراک کا عادی کرنا ہوتا ہے پہلے دن خوراک تھوڑی دینی ہوتی ہے اس کے بعد بڑھانی ہوتی ہے یعنی تین چار دن میں اہستہ اہستہ بڑھاتے جائیں خوراک کو مکمل تبدیل کرنے میں گیارہ سے بارہ دن لگانے ہیں جانوروں کو موٹا کرنے کے لیے خال ونڈا دلیا جو جو چیزیں آپ دے رہے ہیں ان میں نمک ڈی سی پی اور نمک ڈی سی پی اور میٹھا سوڈا ضرور شامل کریں کٹوں وچوں گائب ہیں اس کے لیے منرل ڈی سی پی کی خوراک سو گرام یومیا اور میٹھا سوڈا نمک کی خوراک کوئی تیس سے چالیس گرام یومیا ہے اور پکروں کے لیے منرل اور ڈی سی پی بیس بیس گرام نمک اور میٹھا سوڈا دس گرام یوم یا خوراک ہوتی ہے جب بھی یہ جانور نئی جگہ پر آتے ہیں تو خوراک تبدیل ہوتی ہے اس لئے ان کے میدے کے مسائل کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے اس لئے ان جانوروں کو نمک اور میٹھا سوڈا ضرور دینا چاہیے اچھا قربانی کے جانوروں کو دلیا یا روٹی وغیرہ زیادہ کھلائی جاتی ہے تو ان چیزوں سے جانور کے میدے کے اندر تضابیت بن جاتی ہے تضابیت کو ختم کرنے کے لئے میٹھا سوڈا لازمی ہوتا ہے جانوروں کو اور کچھ دے نہ دیں اچھی خوراک کے ساتھ میٹھا سوڈا آپ لازمی دیں بکریوں اور بکروں کو تازہ چارہ اور توری کے ساتھ ساتھ یوم یا کم از کم ایک کلو دلیا یا دلیا اور کھال میکس کر کے دیں یا جو موٹا کرنے والا ونڈا ہوتا ہے وہ دیں اور ساتھ میٹھا سوڈا اور نمک جتنی مقدار میں نے بتائی ہے وہ ضرور شامل کریں اور اسی طرح جو بڑے جانور ہیں ان کو کم از کم روزانہ کا چار کلو ونڈا چاہیے ہوتا ہے ونڈا یا ونڈے کے اجزاء آپ میکس کر کے دے سکتے ہیں موٹا کرنے والا ونڈا لے رہے ہیں یعنی فیٹننگ والا ونڈا یا پھر آپ کھال دلیا چوکر جو جو چیزیں آپ کے علاقے میں اویلیہ بل ہوتی ہیں آپ کو مل جاتی ہیں وہ میکس کر کے ساتھ منڈرل ڈی سی پی نمک اور میٹھا سوڈا یہ چیزیں بھی آپ میکس کر کے جانوروں کو روزانہ کے حساب سے دیتے رہے ہیں کوئی سوال ہو تو آپ کمیٹ میں پوچھ سکتے ہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ